اور اب معاملہ شروع ہوا پینامہ کیس سے دوہدار سولہ میں آئی سی آئی جے کی طرف سے پینامہ پیپرز کی صورت میں لاکھوں دستاویزات لیک کی گئی اور ان دستاویزات میں نواز شریف کے بچوں سمیت چار سو سے زائد پاکستانیوں کا نام تھا جن پر الزام تھا کہ ان کی پینامہ میں آفشور کمپنیاں ہیں جس کے بعد اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک محاس کھڑا کر دیا گیا تحریک انصاف سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں نون لیگ کے خلاف دباؤ بڑھانے لگی اور چوبیس آگز دوہزار سولہ کو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے پینامہ پیپرز سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی مگر اس درخواست میں نواز شریف کا براہ راست نام نہیں لیا گیا تھا اور چار دن بعد ہی عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست کو فضول قرار دے کر واپس کر دیا پھر انتیس آگز دوہزار سولہ کو عمران خان نے نواز شریف مریم نواز اور حسن حسین نواز سے متعلق سپریم کورٹ پر درخواست دائر کی اور نواز شریف کی نا اہلی کا مطالبہ کیا اسی دوران تحریک انصاف سڑکوں پر بھی نون لیگ کی حکومت پر دباؤ بڑھاتی رہی اور پھر بیس اکٹوبر دوہزار سولہ کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نا اہلی کے خلاف درخواست میں مذہر کرتے ہوئے کاروائی کا آغاز کر دیا اور کاروائی کا آغاز کرنے کے لیے باقاعدہ اٹھائیس اکٹوبر دوہزار سولہ کو سپریم کورٹ نے پانچ رکنی لارجر بینچ بنایا عمران خان نے اس حوالے سے بات دیا کئی مہینوں تک کاروائی کے بعد بیس اپریل دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے تین دو کی ایک سیریس سے فیصلہ سنایا مگر یہ فیصلہ نہ ہی شریف خاندان کیلئے کلین چٹ ثابت ہوا اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر لیا گیا اس سماعت کے دوران ایسے ایسے ریمارکس دیئے گئے جس میں گوٹ فادر بھی کہا گیا جو کہ عمران خان کے سیاسی بیانیے کا حصہ بنے جب فیصلہ آیا تو دونوں طرف سے فیصلے پر خوشیاں منائی گئے پانچ رکنی بینچ میں سے جسس آسف سعید کھوستا اور جسس گلزار احمد کا اقلیتی فیصلہ یہ تھا جسس احمد سعید کے تین رکنی اکثریتی بینچ نے اس معاملے پر مزید تحقیقات کا فیصلہ دیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیا گیا جس میں آئی ایس آئے ایم آئے ایف آئی ای نیاب ایسی سی پی اور اسٹیٹ بینک کے افسران شامل کرنے کی ہدایت دی گئی حکم دیا گیا کہ یہ جی آئی ٹی یہ تحقیقات کرے گی کہ کیا شریف خاندان کے اساسے ان کی آمدی سے زائد ہیں یا نہیں اور جی آئی ٹی کو اپنی رپورٹ جمع کرانے کے لیے ساٹھ دن کا وقت دیا گیا اس طرح بیس اپریل کے فیصلے سے نواز شریف وزیراعظم تو برقرار رہے مگر ان کے خاندان کو مزید تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی بننے سے پہلے ہی ایک تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا بیس اپریل دوہزار سترہ کے عدالتی حکم کے بعد چھے اداروں نے ستائیس اپریل سے پہلے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جی آئی ٹی کے لیے مختلف نام عدالت کو بھیجے ستائیس اپریل ہی کو اسٹیٹ بینک اور ایسی سی پی کو سپریم کورٹ کی طرف سے مزید نام بھیجنے کا حکم ملا اور اسی دوران ان اداروں کو ایک واتس ایپ کال موصول ہوئی اور ان سے مخصوص نام شامل کرنے کا کہا گیا ایسی سی پی سے بلال رسول اور اسٹیٹ بینک سے آمیر عزیز کا نام شامل کرنے کا کہا گیا اٹھائیس اپریل کو چیئرمن ایسی سی پی نے خط لکھ کر سپریم کورٹ کو اس پوری سرار کال کے بارے میں آگاہ بھی کر دیا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی خصوصی بینچ نے جی آئی ٹی تشکیل کے لیے پہلی سماعت تین مئی کو کی جس میں عدالت نے ایسی سی پی اور اسٹیٹ بینک کے پیش کیے گئے ناموں کو منظور نہیں کیا اور جسیس اجاز عبزل نے رماس دیئے کہ گورنر اسٹیٹ بینک چیئرمن ایسی سی پی نے جو نام بھیجوائے ہیں وہ شک و شوبے سے بالا نہیں ہیں ایسے افراد چاہیے جن کا کردار ہیرے جیسا ہو اور آئندہ سماعت میں اسٹیٹ بینک اور ایسی سی پی سے اٹھارہ گریڈ اور اس سے اوپر کے تمام افسران کے ناموں کی فیرز طلب کی گئی اور پانچ مئی کی سماعت میں سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کے ناموں کا انتخاب کر لیا جس میں اسی سی پی سے انہی بلال رسول اور اسٹیٹ بینک سے انہی آمیر عزیز کا انتخاب کیا گیا جن کا واتسیپ کال میں ان اداروں کے سربراہوں سے مطالبہ کیا گیا تھا مگر اس معاملے پر بھی تنازی اٹھ کھڑا ہوا کہ سپریم کورٹ جی آئی ٹی میں مقصوص اور آقین کو ڈالنے کے لیے اثرانداز ہو رہی ہے مگر بعد میں جون 2017 میں ہونے والی سماعت کے دوران جسیس اجاز عبزل نے نماز دیئے کہ ہم نے ریجسٹرار کو لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے کہا ہم سب چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں نتائج کا ڈر نہیں ہے ہمیں کوئی ڈرہ نہیں سکتا ہم نے جی آئی ٹی کو منتخب کیا ہے یعنی وہ واتس ایپ کال ریجسٹرار سپریم کورٹ نے کی تھی اور بقاعدہ طور پر اس کا اعتراف بھی کیا گیا اس طرح ایف آئی اے کے افسر باجی زیا کی سربراہی میں جی آئی ٹی بن دی جس نے 10 جولائے 2017 کو 275 صفات پر اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کی 21 جولائے کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا اور پھر 28 جولائے کو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے بلیک لارڈ ایشنری سے ایک تشریح نکال کر اس وقت کے منتخب وزیر آزم کو نواز شریف کو قابل وصول تنخواہ کی بنیاد پر نا اہل قرار دے دیا ساتھی شریف خاندان اور عصاددار کے خلاف نیپ کو چھے ہفتوں میں تین ریفرنسز دائر کرنے کا بھی حکم دے دیا اور ایشنری صاحب عدالت کو کہا کہ وہ ریفرنس دائر ہونے کے چھے ماہ میں فیصلہ کریں اور اس پورے عمل کی نگرانی کے لیے سپریم کورٹ کے ایک منیٹرنگ جج کی تقریری کا بھی اعلان کر دیا گیا اور نواز شریف کو نا اہل قرار دینے والے جسٹس اجازال احسن کو ہی منیٹرنگ جج بھی بنا دیا گیا اس طرح سے نواز شریف آمین تخبات سے صرف ایک سال پہلے ہی نا اہل ہو گئے مگر کتصہ یہاں ختم نہیں ہوا 13 ستمبر 2017 کو نیپ کی طرف سے شریف خاندان اور حساق دار کے خلاف چار ریفرنسز کی سماعت کا آغاز ہوا شریف خاندان کے خلاف جو تین ریفرنسز تھے وہ فلیکشپ انویسٹمنٹ الازیزیا اور ایون فیلڈ کا ریفرنس تھا جبکہ حساق دار کے خلاف وہ مندی سلائے رساسوں کا ریفرنس تھا اہم بات یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس نیپ کا وہ ریفرنس تھا جس میں نواز شریف سمیت مریم نواز اور کیپٹن سفدر بھی نام جدتے اور اس ریفرنس کی مختلف سماعتوں کے بعد تین جولائے دو آزار اٹھارہ کو یعنی آمین تخبات سے بائیس دن پہلے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور چھے جولائے دو آزار اٹھارہ کو اسلام آباد کے اتصاب عدالت نے نواز شریف اور ان کی بیٹی کو سزا سنائی جس کے بعد تیرہ جولائے کو سابق وزیراعظم اور ان کی بیٹی وطن واپس آئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور سولہ جولائے کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا محتلی کی درخواہت دائی دیا پھر الیکشن ہو گئے اور نواز شریف اور مریم نواز جیل میں رہے اور عمران خان وزیراعظم منتخب ہو گئے پھر تین ستمبر دو آزار اٹھارہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹر اترمناللہ نے ایون فیلڈ کیس میں اعتصاب عدالت کا فیصلہ موطل کر دیا یعنی تحریک انصاف کے دور میں ہی الیکشن کے بعد ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ موطل ہوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اعتصاب عدالت نے اپنے فیصلے میں خود کہا کہ آمدنی سے زائد حساسوں کے معاملے پر بارے ثبوت ملزم پر ڈالنے سے پہلے نیاب کو سپریم کورٹ کے تیہ کردہ قوانین پر عمل کرنا تھا لیکن اس حوالے سے واحد دستاویز جو اعتصاب عدالت میں پیش کی گئی وہ ایک فلو چارٹ ہے جو نیاب کے تفتیشی افسر کی طرف سے پیش کیا گیا تھا نواز شریف کے وکیل نے سوال اٹھایا کہ اعتصاب عدالت کے فیصلے میں نواز شریف کی جانب سے مبینہ طور پر انیس سو تیرانوے سے انیس سو چھانوے میں لنڈن فلیرز کے قبضے کے وقت ان کی مالیت کا ذکر نہیں ہے اس حوالے سے عدالت نے جب نیاب کے وکیل سے کہا کہ اس بارے میں اعتصاب عدالت کے فیصلے میں کوئی دستاویز اور کوئی ثبوت موجود ہے تو پیش کیا جائے جس پر نیاب کی طرف سے ایسی کوئی دستاویز اور ثبوت دکھانے کی بجائے عدالت کو کہا گیا کہ فلیرز کی ویلیو کا تائین گوگل سے حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ عدالت نے مریم نواز سے متعلق اپنے فیصلے میں لکھا کہ انہیں ایبن فیل فلیرز کے حصول میں نواز شریف کی مدد معاملت اور سازش کی الزام میں سزا دی گئی لیکن اعتصاب عدالت نے اپنے فیصلے میں 1993 سے 1996 کے دوران ایبن فیل اپارٹمنٹس حاصل کرنے کے لیے مریم نواز کی طرف سے نواز شریف کی معاملت یا سازش سے متعلق کسی ثبوت کا حوالہ ہی نہیں دیا اس حماد آئی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے آخر میں کہا گیا ہے کہ نیب نے سزا موطلی کی درخواستوں کے خلاف دلائل میں زیادہ سہارا پینامہ فیصلے کا لیا لیکن اس حوالے سے نیب کے پینامہ فیصلے پر انحصار اور سپریم کورٹ کی اوبزرویشن میں ہم اہنگی نظر نہیں آئی ہماری یہ رائے بادیوں نظر میں ہے کہ اعتصاب عدالت کے فیصلے میں موجود واضح خامیوں اور کمزوریوں کے باعث ملزمان کو دی گئی سزا اور جرم زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکیں گے ہماری یہ غیر حتمی رائے اعتصاب عدالت کے فیصلے کا سرسری جائزہ لینے اور سیکشن چار سو چھبیس کے تحت سزا کی موطلی کا جائزہ لینے کے بعد قائم ہوئی ہے یہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز سے متعلق سزا موطلی کا فیصلہ تھا جو عمران خان کی حکومت کے دوران آیا تھا پھر اپیل کی مختلف سماتوں میں نیب عدالت کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا اور اب بقاعدہ کیس کے میرٹ کو دیکھ کر مریم نواز کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کو قلدم قرار دیا گیا ہے یعنی مریم نواز کی نائلی ختم ہوگئے یہ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس قلدم ہونے سے پہلے کئی اہم واقعات بھی ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے عدالتی اور سیاسی نظام پر سنگین سوالات اٹھا ہے نواز شریف کے ساتھ جاتی ہوئی ہے فیصلہ کیا نہیں کروایا گیا ہے پھر انہوں نے جج ارشد ملک کی ویڈیو بھی چلائی جس میں وہ بتاتے ہوئے نظر آئے کہ کیسے انہیں بلیک میل کر کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دلوایا گیا اسی طرح جب جسس ساکر برسا ریٹائر ہوئے تو نونلی کی طرف سے ان پر الزام لگا کہ انہوں نے نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے اپنے دفتر کا ناجر استعمال کیا اور جب جسس عظمت سعید شیخ ریٹائر ہوئے اور انہیں عمران خان کی حکومت میں براؤڈ شیٹ سکیڈل کی تحقیقات کیلئے کمیشن کا سربراہ لگایا گیا تو مریم نواز نے جی آئی ٹی میں ہیرو کی شمولیت پر ان پر سختنقیت کی کمیٹی بنائی گئی ہے براؤڈ شیٹ کے حوالے سے جس میں جسٹس ریٹائر براؤڈ شیٹ نہیں اس کا نام ہے فراؤڈ شیٹ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے ان کو کون نہیں جانتا کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پر اثر انداز ہو کر انہوں نے جی آئی ٹی بنوائی انہوں نے واتس ایپ کالز کی بدنامے زمانہ جی آئی ٹی کو آج تک واتس ایپ زدہ جی آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے جن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہوئے تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے من پسند فیصلے دیں گے ان کے انفلونس میں ہیں انہوں نے ذاتی طور پر اداروں کو واتس ایپ کالز کر کے ان کے نام جی آئی ٹی میں شامل کروائے ایک منتخب وزیراعظم کے خلاف سازش تھی اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے اس کے کرتا دھرتا تھے مرمی نواز آج بری ہو گئی ہے نونلی کے کئی رہنماوں کے خلاف کیسز ثابت نہیں ہو سکے ہیں عمران خان کی حکومت میں رہنما گرفتار ہوئے ان کی زمانت کے فیصلے میں عدالت نے نیب کے کردار اور اعتصاب کے عمل پر سوالات اٹھائے اور اسے سیاسی انجنئرنگ قرار دیا اور آج شباشری وزیراعظم ہیں عمران خان آج بھی سڑکوں پر ہیں اور بیانیاں پھر کرپشن کے خلاف ہیں